جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو شو کا آغاز دوسرے سیگمنٹ کا ہو گیا ہے ہم نے اپنے دوسرے سیگمنٹ میں آج شخصیت کو ہم نے اپنے شو میں انوائٹ کیا ہے وہ آپ کی اور ہماری سب کی فیورٹ ہے کسی تارف کی وہ محتاج نہیں ہے میرے تو استادوں میں سے ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر ناہی دبرار صاحبہ مذہبی سکولر ہیں اور آپ سب ان کو جانتے ہیں السلام والیکم آپا والیکم اسلام کیسی ہیں جی آپ کیکے ہیں میں بھی ٹھیک ہوں الحمدللہ آپ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ماشاء اللہ سے اسے پہلے شو میں آئی تھی تو میں بہت بیمار تھی لیکن بلند اقبال صاحب بلکل میرے چھوٹے ہیں اور میں ان کی بہت زیادہ دد کرتی ہوں ان کا فون آیا تھا تو میں نے کہا نے میرا جانا بہت ضرور ہے آپ کی محبت ہے آپ کی محبت آپ کا خلوص ہے آپ آج ہم جو بات کرنے والے ہیں جو موضوع ہے ہم نے شو کا جو سوچا تھا کہ زبان کی اہمیت قرآن و حدیث میں زبان کی اہمیت کے بارے میں کیا کہتی ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بندوں سے فرما دیجئے کہ ایسی باتیں کیا کریں جو بہت امدہ ہوں دیکھئے کہکشام لمبا دھاگہ اور لمبی زبان ہمیشہ اُلج جاتے ہیں اس لئے دھاگہ لپیٹ کر اور زبان سمیٹ کر رکھنا چاہئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں مرتبہ ماز بن جبل حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسی نصیت کریں کہ میں جنت میں داقل ہوں اور دوزخ سے دور ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے ماز اللہ کو یاد کرو اللہ کی عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک پکڑ کر کہا کہ اس کی حفاظت کیا کرو یہ مو سے نکلی باتیں ہیں جو انسان کو مو کے بل دوزخ میں لے جائیں گی اب مو سے نکلی باتیں کونسی ہیں ریبت کرنا چبل خوری کرنا جھوٹ بولنا کسی کی عیب جوئی کرنا کسی پہ الزام لگانا کسی کے عزت سے کھیلنا یعنی یہ وہ بری عادتیں ہیں جن کی دین اسلام میں سخت ممانیت آئی ہے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب صبح ہوتی ہے تو انسان کے سارے آزاز زبان کے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں کہ ہم تو ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈر کیونکہ ہم تیرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اگر تُو نے اچھے روش اختیار کی تو ہم بھی اچھے رہیں گے اور اگر تُو نے برے طریقے اختیار کی تو ہم بھی برے ہو جائیں گے دیکھیں زبان کو ہلانے میں کوئی دقت تو پیش آتی نہیں آپ جو چاہیں فضول گوئی فضول باتیں جس میفل میں جس ادارے میں چاہیں بیٹ کر کر سکتے ہیں اس لیے انسان کے آزہ میں سب سے زیادہ نافرمان اس کی سبان ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جب بندہ اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی ایک کلمہ آدھا کرتا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا خوش ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے خوشنودی لکھ دیتا ہے اور جب بندہ اللہ کی نرازگی کرنے والا کوئی کلمہ آدھا کرتا ہے یعنی بری بات کرتا ہے کسی کے لیے بری رائے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے اتنا ناراض ہوتا ہے کہ قیامت تک اس کے لیے نرازگی لکھ دیتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی حاضر ہوئے اور کہا کہ یا رسول اللہ نجات کیسے ممکن ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گناہوں پر رویا کرو اور اپنی زبان کی حفاظت کرو دیکھیں کہکشا مو سے نکلی بھی باتیں بڑے دور رسنا تائش پیدا کرتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ بعض اوقات انسان کم علمی میں ایسا کلمہ مو سے نکال دیتا ہے جس کا بہت نقصان ہوتا ہے جس سے وہ واقف نہیں ہوتا اور دوزق میں وہ اتنی دور چلا جاتا ہے جتنا مشرق اور مغرب کا فاصلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اگر تو اپنی زبان کی حفاظت کی ذمہ داری لے تو اس چیز کی حفاظت اس چیز کی ذمہ داری میں لیتا ہوں کہ تو جنت میں داقل ہوگا دیکھئے اللہ تعالیٰ نے جب کائنات کو تقلیق کیا تو انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر دنیا میں بھیجا پروردگارِ عالم نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائیں سوچنے کے لیے دماغ عطا فرمایا سننے کے لیے کان عطا فرمائے اور بولنے کے لیے زبان عطا فرمائے دیکھیں زبان اللہ تعالیٰ کی تقلیق ہے اور یہ بڑی عجیب و غریب تقلیق ہے بظاہر تو یہ گوشت کا ایک لو تھڑا ہے لیکن سواب کے کام بھی اس سے کیے جاتے ہیں اور گناہ کے کام بھی اس سے کیے جاتے ہیں خیر کے کام بھی اس سے کیے جاتے ہیں اور شد کے کام بھی اس سے کیے جاتے ہیں اور عزت بھی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے اور ظلت بھی اس کے ذریعے حاصل ہوتی ہے تو للہ جہاں بھی جائیں جہاں بھی بیٹھیں اپنی زبان کی حفاظت کریں اس لیے کہہ کشا کہ بہت سے عامال ایسے ہیں جنہیں اسلام نے قابل گناہ قرار دیا ہے جس کا ارتکاب زبان سے کیا جاتا ہے اس لیے زبان کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ انسان زبان کی حفاظت کرنے سے ان تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے جن کی عالقار زبان ہوتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ اگر انہیں جھوٹ بولنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ تیرے لیے جنت کے نیچے والے سمی گھر بنائیں گے اور اگر تُو نے سچا ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیا تو اللہ تعالیٰ جنت کے وسلم تیرے لیے گھر بنائیں گے اور اگر تُو نے اپنا اخلاق اچھا بنا لیا تو پروردگارِ عالم تیرے لیے جنت کی اوپر والے حصے میں گھر بنائیں گے لہذا جھوٹ سے غلط بیانی سے چگلی سے غیبہ سے ایب جوئی سے کسی کا مزاق اڑانے سے ان تمام چیزوں سے پرحص کرنا چاہیے دین اسلام میں اس کی سخت ممانیت آئی ہے سخت ممانیت ہے آپ ہم مجھے یہ بھی بتائیے روز مرہ کی زندگی میں ہمیں اپنی زبان کو کتنا کابو میں رکھنا چاہیے کتنا ضروری ہے روز مرہ کی زندگی میں زبان پر کابو رکھنا چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور کہنے کہ یا رسول اللہ میں جس جگہ پہ رہتا ہوں ایک عورت ایسی ہے جو نماز نہیں پڑتی صدقہ نہیں دیتی روزہ نہیں رکھتی لیکن اس کی زبان اتنا میٹھا انداز ہے اس کے اقلاق سے لوگ بہت خوش ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں داخل ہوگی پھر اسی شخص نے کہا یا رسول اللہ میرے پڑوس میں ایک عورت ایسی رہتی ہے جو نماز بھی پڑتی ہے روزہ بھی رکھتی ہے صدقہ بھی دیتی ہے لیکن یا رسول اللہ اس کی زبان سے پورے لوگ پریشانے اس کے گھر والے پریشانے پورے علاقے کے لوگ جیسے کسی کی عورت کی یا مرد کی بززبانی سے پریشان ہوتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جانوں میں داخل ہوگی دیکھیں جب ہم کسی ادارے میں جائیں ہم اپنے گھر میں رہیں اپنے میکے میں رہیں اپنے سسرال میں رہیں اگر ہم اپنی زبان کی حفاظت نہیں کر سکتے تو نہ ہم شہر کا دل جیس سکتے ہیں نہ ہم اپنی سسرال میں کسی کا دل جیس سکتے ہیں اور نہ ہم اپنے بچوں کی فیورٹ ماں ہو سکتے ہیں ماں بچے کہیں گے امی آپ تو ہر وقت اونچی آواز سے باتیں کرتی رہتی ہیں آپ کا تو ہر ایک سے جھگڑا ہو جاتا ہے آپ کا تو سسرال میں بھی کسی سے نہیں بنتی آپ کی تو محلے میں بھی کسی سے نہیں بنتی تو اور جب جو خاتون خواتین جو جوب کرتی ہیں اگر وہ اپنے ادارے میں بوس کے فرائز انجام دے رہی ہیں تو وہ کہیں پر زبان کی حفاظت اگر نہیں کریں گی تو انہیں لوگ موں نہیں لگائیں گے ان کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے کہیں گے اس کے پاس جا کے یہ کہیں تو فوراں یہ باتیں دوسری جگہ پہنچا جاتا ہے لہذا عورت ہو یا مرد ہو اپنی زبان کی حفاظت کرنا چاہیے اور اپنی سیلف رسپیٹ کا خیال لکھنا چاہیے کہ ہم کہیں جائیں تو لوگ یہ نہ کہہ دیں ارے وہ بڑی چغل ہو رہے ہیں محفوظ رہنا ارے بڑی ادھر کیوں در باتیں پھیلاتی ہے تم محفوظ رہنا ارے اس کے سامنے تو کوئی بات نہیں کرنا وہ اس کی زبان کی وجہ سے تو اچھے اچھے گھروں میں پساد ہو جاتا ہے اس کی تو اپنے گھر میں بھی نہیں بنتی اس کی اپنے شہر سے نہیں بنتی اس کی اپنے بچوں سے نہیں بنتی اس کی اپنے میکے میں نہیں بنتی اس کی اپنے سسرال میں نہیں بنتی تو ہماری عزت میں ان باتوں سے کمی آتی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت نفس مجروع نہ ہو اور ہم ایک میاری اور پروکار زندگی گزاریں چاہے عورت ہو یا مرد ہو تو ہمیں ان فضول باتوں سے پرہز کرنا چاہیے اچھا آپ نے یہ تربیت کا بھی مجھے لگتا ہے بہت عمل دخل ہے بچوں کی بھی تربیت پر جیسے مطلب ہم اکثر ہوتا کہیں جاتے ہیں تو بچے بھی ہمارے ہم سے ہی تو سیکھتے ہیں بچے تو ہم اس کے بارے میں آپ کیا بتائیں گے دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی کا حیات مبارکہ کا ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول و فعل میں کوئی تضاد نہیں تھا دیکھیں آپ جو کہتے وہی کرتے آپ نے اپنے زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا کبھی کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کی برائی نہیں کی کبھی مطلب کسی کی حقتلفی نہیں کی کسی کی زیادتی نہیں کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں ایک عورت حاضر ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میری ایک سوطن ہے اور میں اس کو جلانے کے لیے میرا شہر وہ چیزیں بھی نہیں دلاتا اور میں اس کو جلانے کے لیے بڑھا چڑھا کر باتیں بتاتی ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں کبھی کرنا اس لیے کہ تیرے نامائے آمال میں یہ تمام چیزیں برائی اور گناہ میں لکھی جائیں گی اور مطلب کہ تو اس کے سامنے بھی جا تو سچ کی راہ اختیار کر اور سچ بول نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ایک صحابی کے گھر بیٹھے تھے تو انہوں نے بچے ایک خاتون نے بچے کو بلایا اور کہا کہ لو یہ کھجور لے لو تو وہ بچہ گیا اور اس نے کھجور لے لی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو اسے کھجور دینے کا کہتی اور اسے کھجور نہیں دیتی اور بہانے سے بلاتی تو تیرے لیے ایک جھوٹ لکھا جاتا لہذا دیکھئے کہکشان انسان کی زندگی میں تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے ایک جھوٹ بولنا چھوڑ دے تو مطلب تسے تمام مسائل سے نجات مل جائے گی کہ ذرہ ذرہ سی بات میں قسمیں کھانا ذرہ ذرہ سی بات میں جھوٹ بولنا اور ذرہ ذرہ سی بات میں غلط بیانی کرنا یہ بھی دین اسلام میں ان چیزوں کے بھی بہت سخت ممانیت کی گئی ہے لہذا اپنی اصلاح کریں ہم اپنی اصلاح کر کے ہی اچھی عورت بھی بن سکتے ہیں اچھی مطلب کے ماں بھی بن سکتے ہیں اچھی بیٹی بھی بن سکتے ہیں اور مطلب مرد ہے تو اچھا شہر اچھا باپ اچھا بھائی بھی بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے اچھا آپ اکثر لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ زبان کا تو کڑوا ہے لیکن دل کا بہت اچھا ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے جو شخص زبان کا کڑوا ہے وہ دل کا اچھا ہوگا دیکھیں یہ ایک مثال ہے کہ دل کا تو بہت اچھا ہے لیکن زبان کا بہت کروائے دیکھیں آپ کا دل کی گہرائی سے تو گھر والے واقف ہو سکتے ہیں لیکن آپ کسی کو جا کے سو باتیں سنائیں آپ اس کو کنٹینیو کریں گے بریکر ٹائم آگے اس کے بعد کنٹینیو کرتے ہیں جناب دیکھتے رہے گے مسکراتی صبح جی ناظرین خوش آمدید کرتی ہوں ہم لوگ واپس آگئے ہیں جب بریک پہ گئے تھے تو آپ سے جان رہے تھے زبان کے بارے میں کیونکہ تمام فسادات کی جو جڑ ہے جناب وہ ہوتی ہے زبان اگر انسان اپنی زبان سے خوبصورت الفاظ عدا کرتا ہے تو آپ یقین جانے آپ کی زندگی بہت حسین ہو جاتی ہے ہر کچھ آپ کو ہر جگہ خوشیاں دیکھتی ہیں تو بڑھتے ہیں آپا کی طرف جی آپا آپا کئی دفعہ دیکھا گیا ہے کہ جو ہماری شادی شدہ زندگی میں اور اردگر جو ہمارے رشتے ہوتے ہیں وہ بھی ہم کہیں کہیں زبان کی زبان درازی سے یا غلط زبان یوز کرنے سے ان رشتوں کو بھی کھو دیتے ہیں وہ کہتے ہیں نا کہ زبان سے نکلی بھی بات واپس نہیں جاتی اس کے بارے میں بتائیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ سارے فساد کی جڑ انسان کی زبان ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرماتے ہیں کہ زبان کی لغزش قدموں کی لغزش سے زیادہ خطرناک ہے حضرت علی کرم اللہ وجو فرماتے ہیں کہ دوسروں کے عیبوں سے اپنی زبان کو آلودہ مت کرو عیب تمہارے اندر بھی ہیں اور زبان دوسروں کے پاس بھی ہیں دیکھئے کہکشاں رشتے قدرتی موت نہیں مرتے انسان اسے خود مارتا ہے کبھی اپنے رویوں سے کبھی اپنے لہجوں سے کبھی اپنے انداز سے کبھی اپنے بیان سے اور کبھی اپنی زبان سے دیکھئے رشتے خون کے نہیں رشتے احساس کے ہوتے ہیں اور جن رشتوں میں احساس ہوتا ہے جن رشتوں میں پیار محبت ہوتا ہے تو غیر بھی اپنے بن جاتے ہیں اور جن رشتوں میں احساس نہیں ہوتا جن رشتوں میں مطبع ایک دوسرے سے کمپٹیشن ہوتا ہے حسد ہوتا ہے بغض ہوتا ہے تو وہاں مطبع کے رشتے سارے خراب ہو جاتے ہیں اور اپنے بھی جو ہے وہ اجنبی بن جاتے ہیں دیکھئے ہم اسی وقت اپنی ازواجی لائف ہو یا شادی سے پہلے کی زندگی ہو اسی وقت ہم خوشکوار زندگی گزار سکتے ہیں جب ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں دیکھئے شادی سے پہلے گھر میں مائے بھی بچیوں کو ڈاٹتی ہیں کہہ دے تمہارے یہ آنے کا ٹائم تھا تم تو اتنے دیر سے آئیں تم نے تو آس سالنس اہی نہیں بنایا تمہیں تو کپڑے سینہ نہیں آتے ہیں تم تو ہر وقت ٹی وی دیکھتی ہو تم گھر کے کام کاستے تمہیں لگاؤ کوئی نہیں وہ ہماری ماں ہے اس نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ ہمیں ڈاٹنے کا بھی حق رکھتی ہے اور وہ تمام باتیں ہماری اسلاح کے لیے بھی کر رہے ہیں تو ماں کو بھی پلٹ کر جواب نہیں دینا چاہیے یہاں بھی اپنی زبان کی حفاظت کرنی چاہیے جب ہم اپنی سسرال میں ہوتے ہیں تو بھئی ساس اور بہو کے تو ہمیشہ بڑے پیچیدہ تعلقات رہتے ہیں کہتے ہیں کہ دل بھی نکال کے رکھ دو تو یہ تعلقات لیکن اس کے لیے تعلقات نبھانی کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے دل کو وسی کرنا ہوگا اپنے ذہن کو مضبط کرنا ہوگا اپنے روئیوں کو اچھا کرنا ہوگا اپنے اخلاق کو اچھا بنانا ہوگا اپنے لہجوں کو درست کرنا ہوگا اپنے روئیوں میں بہتری لانی پڑے گی جب بھی سسرال میں ہم کسی کا دل جیس سکتے ہیں دیکھیں آپ اپنی ماں کو چائے بنا کر دیتی ہیں آپ صبح اپنے بچے کو تیار کرتی ہیں چھوٹے بہن بھائی ہوتے ہیں چاری سے پہلے ان کو تیار کرتی ہیں جب والدیں محترم آتے ہیں تو کھانا بناتی ہیں اگر یہی آپ اپنے سسرال میں رہ رہی ہیں اگر آپ کی ساس کسی بات پر اونچی آواز میں بول رہی ہیں تو آپ تھوڑا سا نظر انداز کریں ایک بات ہی کہ آپ سے وہ عمر میں بڑی ہیں ان کا آپ کا رشتہ بہت ردبے والا ہے لیکن اگر آپ ایک دفعہ کوئی اسے اپنی زبان نہیں چلائیں گی اپنی زبان کی حفاظت کریں گی اس کے سامنے اچھا رویہ رکھیں گی محبت سے پیش آئیں گی خلوص اور رواداری کا بڑتاؤ کریں گی تو دوسرے لمحے بڑے ہونے کے بعد انہیں خود بھی شرمندگی کی دیکھو میں نے اس بچی کو کیا سے کیا کہا لیکن اس نے مجھے پلٹ کر جواب نہیں دیا اس نے میری عزت کی تو وہ خود اپنی اصلاح کر لیں گی لہٰذا سسرال ہو یا میکہ ہو وہاں جب تک ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں گے تو دیکھیں زبان کی حفاظت کرنے سے انسان دس مسائل سے بچ جاتا ہے دس مسائل سے بچ جاتا ہے گا اور برائی صرف زبان سے نہیں ہوتی ہے اشارتاً اور کنایتاً بھی کسی کا مزاق اڑا کر یہ بھی برائی میں شامل ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو کونیاں مار رہے ہیں کہ میں فلمیں کونیاں مار رہے ہیں کہ دیکھو وہ کیسا ڈریس پہن کر آئیے ارے یہ تو آج کل فیشن ہی نہیں چلا مگر وہ فیشن ارے اس کے شوہر کی آمدن ہی اچھی نہیں ہوگی اشارتاً کنایتاً بھی کسی کا مزاق اڑا کر اپنی گناہوں میں اضافہ کر سکتا ہے انسان دیکھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف فرماتی تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی کسی کی نقل سی اتع رہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر مطبع کے نرازگی کا اظہار کیا اور انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عائشہ متحرات میں کسی کے قط کے بارے میں کوئی رائے دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا ہم اگر آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر اور ازواج متحرات کی تعلیمات پر عمل کریں کہ وہ کس طرح سوکنے ہونے کے باوجود ایک دوسرے کی کام آتی تھی ایک دوسرے کی دل جوئی کرتی تھی اچھے کاموں پر ایک دوسرے کی تاریخ کیا کرتی تھی تو میرا خالے ہم لوگوں کے گھروں میں کوئی بھی مسئلہ مسئلہ نہ رہے دیکھیں کہکشاں انسان کے زندگی میں بہت سارے مسائل اس کے اپنے پیدا کیے ہوئے ہوتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ بھلی بات کرے ورنہ خاموش رہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا کہ جو خاموش رہا وہ فلا پا گیا بلا وجہ کسی محفل میں جا کر باتیں کرنا لوگوں پر الزام لگانا لوگوں کی برائی کرنا لوگوں کا مزاق اڑانا ہر جگہ کچھ لوگوں کی عادت ہوتی چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو یہ عادت ہوتی ہے کہ جہاں بھی بیٹھتے ہیں وہ کسی کی اچھائی پر بات نہیں کرتے دوسروں کی برائیاں ڈھونتے ہیں دیکھئے دوسروں کی برائیاں ڈھوننے سے پہلے آپ اپنے گریبان میں جھاک لیں بے عیب صف پروردگار عالم کی ذات ہے ہر شخص میں کوئی نہ کوئی عیبے اس کے لیے ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اچھا آپ اب بہت سے لوگ جو ہے نا زبانی زبان کی جب ہم بات کریں تو تحمت بڑی آسانی سے لگا دیتے ہیں کہ فلا چیز یوں ہوئی تھی اس نے یہ چیز چوری کر لی اس نے وہ چیز چوری کر لی آخرت میں ان کا کیا حشر ہوگا بغیر جانے بغیر تصدیق آپ نے اتنا بڑا تحمت اتنی بڑے الزام کسی شخص پر لگا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب میراج کی رات پر گئے تو دیکھا کہ کچھ لوگوں کے ناخون جو تھے تامے کے بنے ہوئے تھے اور اس سے وہ اپنے سینوں اور اپنے چہروں کو نوچ رہے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ اے جبرائیل یہ کون لوگ ہیں تو اس نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کی عید جوئی کیا کرتے تھے دوسروں کی پیٹ پیچھے برائیاں کیا کرتے تھے اور ان کو بدنام کیا کرتے تھے اور ان کی عزتوں سے کھیلا کرتے تھے دیکھیں نا لوگ دوسروں پر کیسے الزام تراشی لگا دیتے ہیں کہ وہ تو حرود کھڑکی میں کھڑی رہتی ہے کپڑے سکانی آئی تھی تو یہ سب بہودہ باتیں اس کی تنبی قرآن پاک میں بھی آئی ہے کہ اپنی زبان کو لگام کرکو اور حس سے زیادہ تجاوز نہ کرو اور اچھی بات کرو بلی بات کرو لوگ الزام تراشی لگانے پر آئیں قسمیں کھا کھا کر دوسروں پر الزام لگاتے ہیں کہتے ہیں کہ ابھی ہم نے تو اس کو وہاں دیکھا تھا وہاں دیکھا تھا اس کے لیے دین اسلام میں سخت ممانے تو دوسروں پر الزام لگانا تو سب سے بترین فیلے پتہ ہیں اس سے بڑے بڑے گھر اجڑ جاتے ہیں جو شخص کسی پر الزام لگاتے ہیں یہ نہیں سوچتے کہ ہماری بھی بیٹی ہے ہم بھی کسی کی ماں ہیں ہماری بھی بہنیں ہم بھی بہو ہیں بلا وجہ کی الزام تراشی لاتے ہیں اس سے بڑے بڑے گھر جو ہیں وہ برباد ہو جاتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ سب سے برا وہ شخص ہے جو بلا تحقیق لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرتا ہے اس کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا بس بلا تحقیق لوگوں کے سامنے باتیں بیان کرتا ہے لوگوں میں جو ہے وہ افائیں پھیلاتا ہے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ میرے سامنے کوئی شخص آئے تو وہ کبھی کسی کی کوئی بات نہ کرے کبھی اپنی بات کرے میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگ کے ساتھ کسی کی کوئی برائی کا پہلوں اسی کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آ گیا ہے لیتے ہیں چھوٹا سبی ایک بریک ترہی مسکراتی صبح جی ناظرین ہم لوگ واپس آ چکے ہیں بڑھتے ہیں ناہی داپا کی طرف جانتے ہیں ان سے کہ آج کل مرد حضرات بھی جو بہت چغلیوں میں ملوث ہو گئے ہیں تو ان کا انجام آخرت میں کیا ہے چغل خوری کا انجام آخرت میں کیا ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدمت میں ایک صحابہ حاضر ہوئے کہا یا رسول اللہ سب سے بڑے گناہ کون سے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شرک کرنا ماں باپ کی نافرمانی کرنا اور نمبر تیسرا گناہ جو تھا چکلی کرنا کسی کی برائی کرنا کسی کی عیب جوئی کرنا اچھا بعض لوگ دیکھتے ہیں چاہے مرد ہو یا عورت ہو وہ چکلی بھی بڑے فقریہ انداز سے کرتے ہیں کہ ہم دوسروں کے آگے بہت اچھے بن جائیں گے جیسے کوئی اپنے ادارے کا بوس سے آئیں میڈم آپ کو پتہ ہے وہ آپ کی بہت برائی ہو رہی تھی وہ دیکھیں اس کے ساتھ بہت زیادہ باتیں کر رہا ہے وہ کلاس ویلاس نہیں لیتا دیکھیں جب اگر کوئی شخص باشعور ہے چاہے وہ مرد ہے عورت ہے جو شخص روض ہمارے پاس آ کر کسی کی شکایت کرے گا تو آگے جا کے کہیں ہماری باتیں بھی پھیلائے گا وہ شخص کو وہیں خاموش کر دینا چاہیے دیکھیں کامیاب انسان وہ ہے جو کسی کی برائی توجہ سے نہ سنے جب ہم کسی کی برائی توجہ سے نہیں سنیں گے تو دیکھیں دوسرے کی جرت بھی نہیں ہوگی کہ وہ ہمارے سامنے برائی کرے بلکہ وہ ہمارے سامنے بات کہتے کہتے رک جائے گا یا کسی کی برائی کو جو ہے وہ بھی اچھائی میں بدل کر ہمارے سامنے پیش کرے گا دیکھیں انسان جو ہے وہ خطاؤں کا پتلا ہے کسی شخص میں کوئی ایسا نہیں کہ کوئی برائی نہ ہو لیکن ہم اگر اچھی اس کے لئے میں کہہ کچھا ہی کہوں گا کیونکہ صوبت بھی بہت بڑی چیز ہوتی ہے اگر ہماری اچھی صوبت ہے اگر ایک بچہ بہت پڑھنے والے بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو وہ گھر آ کر فضول کاموں میں نہیں پڑے گا اپنے کتابوں سے محبت کرے گا اگر کوئی بچہ کسی کی دائرے میں پڑھتا ہے اگر وہ بہرہ رو لڑ بچوں کے ساتھ بیٹھے گا تو وہی برائی کا شکار ہو جائے گا جہاں لڑکے سگریٹ پیتے ہیں اس میں کوئی جا کے لڑکا بیٹھ جائے تو وہ بھی پینا شروع کر دیتا ہے اب جو لڑکا کسی برے فیلم کو جوائن نہیں کرنا چاہتا تو وہ ہمیشہ اچھے لوگوں کو اور اچھی باتوں کو دیکھا کچھ خواتین محفل میں جاتی ہیں مثال کے طور پر اگر کسی کی موت میں بھی گئی ہیں تو وہاں بھی بیٹھ کر دوسروں کی برائی کر رہی ہیں کسی کی اچھائی کا پہلو نہیں دیکھا جائے گا دیکھیں یہ بھی ایک تذیہ ہے کہ جب ہم لوگوں کی شخصیت کا مطالع کریں ہر انسان میں برائیوں اچھائیاں لیکن ہم اس کی برائیوں کے پہلووں پر کو بھی سوچنے کے ساتھ ہم اس کی اچھائی کے پہلووں پر نظر کریں صحیح بات ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ کیا وہ نیکی کے کام کر رہا ہے کیسا اس کے ساتھ رویہ ہے کیا وہ اچھائیاں کر رہا ہے کیا وہ دین کی خدمات انجام دے رہا ہے کیا وہ اللہ کی مخلوق کی خدمت انجام دے رہا ہے تو دیکھیں ہمیں کسی کی برائی کے پہلوں کو نظرانداز کر کے اس کی اچھائی کے پہلوں کو اپنے سامنے مشعل راہ بنائیں تاکہ ہم بھی اس کی اچھائی کے پہلوں کو سیکھیں اور یہی بات اچھی باتیں سیکھ کر ہم اپنے گھر میں بھی اس پر عمل کریں عمل کریں بلکل آپ آئیے دیکھیں یہ ایسی زبان پر اگر آپ نے اپنے کابو رکھ لیا تو آپ کی زندگی کی تو سارے مسائل ہی حل ہو گئے بلکل صحیح کہا زبان دیکھیں زبان پر قابو رکھنا یہ ایک نفسیاتی بیماری ہے لا علاج بیماری ہے اس پر قابو رکھنا بہت مشکل کام ہے اس کے لئے انسان کو اپنے نفس کو بھی ماننا پڑے گے کسی جگہ جائے اگر کسی کی برائی دیکھ رہا ہے یا تو اس کو سمجھا دیں یا نظرانداز کر دیں اور سب سے بڑھ کر اپنے نفس پر قابو رکھنا ہے کہ اس برائی کو پیٹ پیچھے لوگوں کے سامنے آ کر بیان نہ کریں آقای دوجہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید نروی میں صحابہ اکرام کے ساتھ تشریف فرماتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آج جو اس دروازے سے سب سے پہلے داخل ہوگا تو وہ جنت میں جائے گا تو صحابی انتظار کرنے لگے یا رسول اللہ آپ کے فرمان کے مطابق صحابیوں کی نظریں جو تھی وہ دروازے پہ لگی تھی دیکھتے کیا ہیں کہ اس دروازے سے عبداللہ بن سلام داخل ہوئے تو تمام صحابہ کھڑے ہو گئے اور ان سے لپٹنے لگے کہ آپ کے لئے تو اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت دیئے اور آپ کونسا ایسا عمل کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے بارے میں اشاعت فرمایا تو انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا آدمی ہوں بس میں حسد نہیں کرتا لوگوں کے لئے بغض نہیں رکھتا اور اپنے زبان کی حفاظت کر کے صرف حضور چیزوں کے لئے استعمال نہیں کرتا دیکھیں کتنی بڑا متبدک ان کے لئے جنت کی بشارت اپنے زبان کی حفاظت کریں اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ ایک شخص ان سے ملنے آیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ سے کوئی ملنے آیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اندر آنے کی اجازت دی حالانکہ وہ شخص اپنے قبیلے کا سب سے بر آدمی تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے انتہائی خوش اخلاقی سے ملنے لگے اور بہت نرمی سے گفتگو کی بہت نرم انداز میں بات کی جب وہ چلے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ تو اپنے قبیلے کا سب سے بر آدمی تھا آپ نے اس سے اتنی شخص سے پیش آئے اتنی خوش اخلاقی سے پیش آئے اتنی نرمی والا انداز رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وہ شخص سب سے زیادہ دور ہوگا جس کی زبان کی وجہ سے لوگ اس سے آجز ہوں اور اس لیے ہمیں برے آدمی سے بھی اپنا رویہ اچھا رکھنا چاہیے اپنے اخلاق سے کو اچھا رکھنا چاہیے اور اس سے بہتر انداز میں ہمیں بڑھتاؤ کرنا چاہیے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمارا رویہ دیکھ کر ہمارا انداز دیکھ کر ہمارے آمال دیکھ کر ہمارے افکار دیکھ کر ہمارا کردار دیکھ کر ہم سے متاثر ہو اور گھر جا کے وہ بھی اچھائی کو اپنانے لگے اور اپنے اصلاح کر لیں سبحان اللہ مطلب اصلاح جو ہے نا آپ پہ دیکھیں وہ بہت ضروری ہے ہم لوگ مائن نہیں کرنا چاہیے ہمیں اگر کوئی آپ کی اصلاح کرتا ہے تو اس کو آپ کو اچھے سے اور اچھا اخلاق بھی بہت ضروری ہے ٹھیک اچھے اخلاق پہ بھی بہت سب اچھا اخلاق تو کہتے ہیں نا کہ یتیم وہ نہیں جس کے ماں باپ نہیں یتیم وہ ہے جس کے اخلاق برے ہوں حضرت علی کرم اللہ وہ جو فرماتے ہیں کہ اگر تمہاری آنکھیں خوبصورت ہیں تو تم دنیا سے محبت کرو گے اور اگر تمہاری زبان خوبصورت ہے تو دنیا والے تم سے محبت کریں گے اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہے مگر ان کو سمحال کر رکھنا تمہارا ہنر ہے لہٰذا اچھے لوگوں کی قدر کریں اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھیں اچھے لوگوں کی اچھائی کو اپنائیں اچھا رویہ رکھیں اچھا اخلاق رکھیں اچھی سوچ رکھیں دیکھیں نا کہ اپنے دل سے بھی کسی کے لئے اچھا سوچیں دیکھیں نا لوگ جاتے ہیں اچھا اب دیکھیں اسی بات میں یہ یہ ایک زبان کی حفاظت میں ایک بات ہے خوشامت اوہو جب کسی کا کسی سے کوئی کام پڑ جائے اتنی خوشامت اتنا چھوٹ بولنا اگر وہ اچھے کپڑے بھی نہیں پہنے آپ تو کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ سے زیادہ تو اس محفل میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا میں خاک آپ کے قدموں کی خاک ارے اتنی خوشامت کرنے سے بہتر ہے کہ اتنی دیر اپنے رب کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھیں تاکہ آپ کی دنیا اور آخرت سوال جائے اچھا دیکھیں خوشامت بعض لوگ دنیا میں خوشامت پسند بھی ہوتے ہیں جب ان کی کوئی تعریف کرتا ہے تو بہت خوش ہوتے ہیں ارے اس کو دو نمبر زیادہ دے دیتے ہیں گھر تے بلوالے تے کہہ تمہارا انٹروی ہوئے اور ہم تمہارے ہی کام کریں گے وہ نہیں سمجھتے کہ لوگ انہیں چڑھا رہے ہیں اور کسی کے جو چڑھائے میں آ جائے میرا خالے وہ سب سے بے وقوف شخص ہوتا ہے آپ کا تربیت کا بھی مجھے لگتا ہے بہت عمل دخل ہوتا ہے ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کس طرح کرنی چاہئے دیکھیں ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ گھروں میں مائے بیٹھی ہوتی ہیں تو بچے آکے کہتے ہیں کہ امی جب ہم پپو کے گھر گئے تھے وہ آپ کی برائی کر رہی تھیں کہ آپ تو اس تقریب میں اتنے خراب کپڑے پہن کر آئے تھے امی بھی جوش میں آگئی کہ نہیں اب جب میں تقریب میں جاؤں گی تو میں بھی اس کا مزاق وڑاؤں گی اور اس سے اچھے کپڑے پہن کر جاؤں گی اور دیکھتے ہیں کہ اس کی جرت کیسے ہوئے دیکھیں جہاں بچے بھی آکے چھوٹی چھوٹی بات اپنی فپیوں اپنی خالاؤں اپنے نانا نانی دادا دادی کے متعلق آ کر کہیں تو ماں کو فوراں اصلاح کرنی چاہیے کہ نہیں بیٹا یہ بری بات ہے اور دین اسلام ہمیں برائی سے بچنے کا تعلیم دیتا ہے دیکھیں نہ کہتے ہیں کہ ایک ماں اچھی ہو جائے تو پورا خاندان اچھا ہو جاتا ہے ایک ماں نیکی کی طرف راقب ہو جائے تو پورا خاندان نیکیاں کرنے لگتا ہے ایک ماں اپنے بچے کی دین اسلام کے مطلب کہ تمام اصولوں کو مدد نظر رکھر اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے تو پورے خاندان کی تربیت ہو جاتی ہے لہٰذا زبان کے مسئلے میں اپنے ساتھ سسر کا بھی احترام کریں اپنے ماں باپ کا بھی احترام کریں اپنے بڑوں کا بھی احترام کریں اور مطلب کہ جب لڑکیاں بہت خسر ہو جاتی ہیں جو بس زبان لڑکیاں ہوتی ہیں وہ خسر ہو جاتی ہیں وہ کہیں جاتی ہیں تو اپنے شہر سے اجازت لینا طلب نہیں کرتی ہیں اپنے ماں باپ سے بھی نہیں پوشتے دیکھیں کہ خسری بھی یہ زبان درازی ہے خسری یہ تمام چیزوں کی دین اسلام میں بہت ممانعت آئی ہے آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت بی بی فاطمہ کی شادی کی تو تین دن بعد آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی بیٹی کو لینے ان کے گھر گئے اور آزمانے کے لیے کہا کہ بیٹی چلو باپ تھے نبی تھے انکار بھی نہیں کر سکتے تھیں کہا بابا جان آپ ہی نے تو کہا تھا کہ بیٹا جب میں تمہاری رخصتی کروں اور تم رخصت ہو کر اپنے گھر جاؤ تو اپنے شوہر کا عزت و احترام کرنا اور اس کی اجازت کے بغیر کہیں بھی نہیں جانا تو کہا کہ بابا جان علی تو کہیں گئے میں ہیں اور دیر سے آئیں گے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کچھا گھر تھا اور کچھی زمین پر تیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہ کا انتظار کرنے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہ دیر سے آئے جیسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ علی میں فاطمہ کو لے کر گھر جانا چاہتا ہوں اور تمہاری اجازت لینا چاہتا ہوں یہ سننا تھا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ فوٹ فوٹ کر رونے لگے کہنے کہ یا رسول اللہ یہ ساری رحمتیں ساری برکتیں آپ کے قدموں کی برکت ہے آپ مجھ سے اجازت لے رہے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے فاطمہ کو یہی نصیت کی تھی کہ بیٹا جب بھی گھر آؤ تو علی سے اجازت لیے بغیر نہیں آنا تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے اجازت دی اور آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انہیں لے کر اپنے گھر آئے اور پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے فاطمہ کے اس عمل کی بدولت اللہ تعالیٰ آخرت میں مجھے صلح دے اس خیر کا تو دیکھئے بیٹیوں کی تربیت اس انداز میں کریں کہ اپنے بچوں کی تربیت چاہے لڑکا ہوئی لڑکی کہ وہ بڑوں کا عدب کریں بڑوں کے آگے زبان نہ چلائیں بڑوں کے آگے اپنے زبان کی حفاظت کریں ایک بچہ یا ایک بچی ایک بچی کامیاب ماں کامیاب بیوی اسی وقت بن سکتی ہے جو اپنے زبان کو قابو میں رکھیں اور ایک لڑکا آگے جب بڑا ہوگا اور ترقی کی منزلیں تے کرے گا تو اسی وقت اچھا شہر اچھا باپ اچھا بھائی بن سکتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانوں کے مثالیں کو اپنائے اور اپنے سامنے رکھیں اس لیے کہ یہ تو وہ گھرانہ ہے جس کا مقدر رفت ہے اور نصیب چلنا تھے آقے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اپنے گھر میں بھی عدب اور احترام کو ملوز خاطر رکھو بیوی ہے تو اس کو اس کا درجہ دو بیٹی ہے تو اس کو اس کا درجہ دو شوہر ہے تو شوہر کو درجہ دو اور دیکھئے دین اسلام نے ساسوسر کی خدمت کرنے کو بھی نفلی عبادت کا درجہ دیا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کا قرب حاصل کریں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے پسندیدہ بندے بن جائیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے درجات بلند ہوں اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم رحمان کے قریب اور شیطان سے دور ہو جائیں تو اس کے لیے ہمیں اپنی زبان کی حفاظت کرنی پڑے گی کہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے سبحان اللہ آپ اتنے اچھے اور تفصیل سے آپ نے جو سمجھایا ہے کہ زبان کی حفاظت ایک ایسا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ نے اس پہ کابو پا لیا تو آپ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہے نا آپ کی کامیابی آپ کے قدم چومے گی آپ کو کوئی جو ہے وہ ہرا نہیں سکتا منزل آپ کے آسان ایسی کے ساتھ ساتھ آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گی دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی میرا شکریہ کبھی بھی میٹرو ون کے لیے نہیں ادا کرنا اسی کے بھی آمیر مصو صاحب میرے بھائی اور بلند اقبال صاحب میرے چھوٹے بھائی دونوں میرے چھوٹے بھائی ہیں اور دونوں کا حکم سارا آنکھوں پر اور اللہ اس چینل کو سلامت رکھے اس چینل ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کو امین سمہ امین آپ سے ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اپنا ویکنڈ انجوائے کریں اور کوشش کریں کہ آپ کی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو پاکستان زندہ بات پاکستان پاہندہ بات فی امان اللہ اللہ حافظ